بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سوپر پاور ہاتھ سے جاتی دیکھ کر امریکہ گستے سے پاغل ایران کے بعد امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دی جبکہ دوسری جانب روز سے سرحد و پریٹمی ہتھیاروں کا استعمال شروع ناظرین کیا امریکہ دیسری عالمی جنگ کو چھیڑنے جا رہا ہے تمام تو تفصیلات کے حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے اس وقت مشرق وستہ کے حالات شدید ترین خراب ہو چکے ہیں امریکہ نے گزشتہ روز سپا پاس درانے انقلاب کے نوجوانوں کو شہید کر دیا جبکہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملے کی ابھی تک امریکہ نے تفصیلات اور فوجیوں کی کیجوائلٹیز کے حوالے سے اندھی نہیں بتایا ناظرین ابیران کی جانب سے ایک نیا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے اس جڑپوں میں جامر شہادت انوش کیا ہے اپنے وطن پر قربان ہوئے ہیں لیکن جو ہم نے امریکہ کے موپر زوردار تماشوا رسیب کیا اس کی جب امریکہ تفصیلات بتائے گا تو پھر دنیا کو پتا چلے گا کہ ایران نے امریکہ کا کتنا زیادہ نفصان کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ہم نے ایران اس سرحدی حدود کو تسلیم کرنے اور اقتدار اعلق احترام کرنے پر مجبور کر دیا دوسری جانب ایک بڑی خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جیسے ہی امریکہ اور ایران کی جڑپے خلیج فارس میں ہوئیں تو اس کے ساتھ ہی ایران اور شام کی سرحد پر شہید قاسم سلمانی اور شہید ابو مہدیل مہدز کو خراج تحسین پیش کرنے اور امریکہ کے اسرائیل کو پیغام دینے کیلئے اگر ایران کے خلاف خلیج فارس کے پانیوں میں اسرائیل کی جانب سے دراندازی کرنے کی کوشش کری گئی تو یاد رکھیں کہ ایران اور شام کی سرحد پر ایرانی پرچم پر ترانہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان دونوں ممالک سے مزائل بوت بن کر ان کی طرف ٹوٹ پڑیں گے ناظرین اسی وجہ سے اس جڑپ کو چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد اسرائیل کی جانب سے میدان میں ابھی تک کوئی شرارت پازی نہیں کی گئی دوسری جانب امریکہ نے ایک اور بڑی جنگ شروع کر دی اور وہ یہ ہے کہ ایک ایک اونمی کی جنگ امریکن صدر جو بائیڈن نے حکم دیا کہ امریکہ سٹریٹیجی کے ریزرور یعنی کے دفعیت بار سے محفوظ تیل کے زخیرے سے پچاس ملین یعنی پانچ کروڑ پیرل تیل نکال کر مارکٹ میں لائے یہ اقدام چین بھارت اور برطانیہ سمیت دنیا میں اندھن کے بڑے سارف ملکوں کے لیے رابطوں کے بعد اٹھایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ کلی لنگ شروع کر دی اس اقدام کا مقصد اوپیک ممالک کی بدماشی کو کنٹرول کرنا ہے حکومت آئندہ ماہ یعنی دسمبر کے آخر تک تیل مارکٹ میں لے آئے گی اور اس کے بعد ملک کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بھڑ جائیں گی اور ان کو تو فائدہ ہوگا جیسے پاکستان بنگلہ دیش بھارت یا دیگر ممالک جو تیل درامت کرتے ہیں ممالک میں تیل کی قیمتوں میں کافی کمی ہو جائے گی اور اوپیک یعنی تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم کو اس سے بہت بڑا جٹکہ لگے گا ابھی تک بظاہر ان کی جانب سے کوئی بھی ریاکشن سامنے نہیں آیا اور یہ بات الارمی ہے کہ امریکہ کی جانب سے اپنے سپریٹیجک ریزرب میں پچاس ملین پیرل تیل کو نکال کر مارکٹ میں لانے کا اعلان کیا گیا دیگر اوپیک خلیجی ممالک جس میں خاص طور پر سعودی عرب اور روس ہیں یہ اقدامات ان کے لیے خطرہ سمجھے جا رہے ہیں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ وہ فیل وقت تیل کی سپلائی کو اس انداز میں کنٹرول میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں زیادہ رہیں جیسے جیسے امریکہ اور دوسرے ممالک نے تیل کے ذخائش سے تیل نکالنے کی پاتھ کی تو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی طرف سے تنبیح کی جا رہی ہے کہ ان کے رکھنے ممالک آئندہ مہینوں میں تیل سپائی بڑھانے کی عمل کے وعدوں سے کاثر ہو سکتے ہیں صدر جبائی جن کو اپنا اقتصادی اجونڈا مہدائی کے مسئلے کو درپیش رکھتے ہوئے دوبارہ ترطیب دینا پرے گا اور ان کا کہنا ہے کہ حالیہ ایک ٹریلینڈ ڈالر کا انفرسٹرکچر کا منصوبہ قیمتوں میں کمی لائے گا کیونکہ اس میں ایشیا کی قیمتوں میں اٹھنے والی لاغت کم ہوگی یہاں پر بتاتے چلیں آپ کو کہ سٹریٹیجک پٹرولیم ریزرو ہنگامی حالات کے لیے محفوظ زخائر کو کہا جاتا ہے جن کو قدرتی اپاد قومی اسلامتی کو ترپیش مسائل اس طرح کی دیگر حالات میں استعمال کیا جانا ہوتا ہے ان زخائر کی نگرانی طوانائی کو شعبہ کرتا ہے اور یہ زخیرہ ٹیکسز اور خلیجی ریاستوں میں نمک والے زیر زمینی غاروں کے اندر محفوظ رکھے جاتی ہیں ایک انداز ایک مطابق امریکہ کے پاس ست چھے سو دو ملین بیرلز تیل کے زخائر موجود ہیں اور امریکہ کے جانب سے اس تیل کے زخائر کو مارکیٹ میں لانے کا اعلان حتمی طور پر سعودی رکوش چیلنج ہے روسی جانب ایک اور بڑی خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ منگل کے روز روس کے وزیر دفاع نے کہا کہ ٹیکنیکل بمبار تیاروں نے روسی سرحد کے قریب ایٹمی حملوں کی مشکیں کی ہیں ایٹمی حملوں کی یہ مشکیں دو مختلف سمتوں میں کی گئی روسی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکن بمبار تیاروں نے یہ مشکیں روسی سرحد کے 20 کلو میٹر کے قریب کی روسی جانب پینٹاغون نے اس الزام کی تردیل کرتے ہوئے کہا کہ ان مشکوں کا اعلان اس وقت عوامی طور پر کیا گیا تھا اور بین الکوامی پروٹوکول پر عمل درامت کیا گیا تھا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ روسی جانب سے ایسے وقت میں الزام سامنے آیا جب یوکرائن پر وشنگٹن کے ساتھ شدید تناؤ ہے اور امریکن حکام اپنے جنوبی پڑوسی پر ممکناہ روسی حملے کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں اس تجویز کو غلط قرار دے کر مسترد کیا گیا تھا یاد رہے ناظرین کہ ماسکوں نے بدلے میں امریکہ نیٹو پر استیاد انگیز اور غیرز ذمہ دارانہ رویہ کا الزام لگایا جس میں یوکرائن کو ایٹمی ہتھیاروں کی فراہمی اور مشرقی یوکرائن میں روسی حمایتی آفتہ الہتگی پسندوں کے خلاف یوکرائن کی جانت سے ترکڈرون کا ناظرین یاد رہے کہ ماسکوں نے بدلے میں امریکن نیٹو پر استیاد انگیز اور غیرز ذمہ دارانہ رویہ کا الزام لگایا جس میں یوکرائن کو امریکن ہتھیاروں کی فراہمی اور مشرقی یوکرائن میں روسی حمایتی آفتہ الہتگی پسندوں کی خلاف یوکرائن کی جانب سے ترک ڈرونز کا استعمال اور نیٹو کی اپنی سرحدوں کے قریب فوجی مشکوں کے قریب اشارہ کیا گیا تھا آگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ممتنا طور پر یوکرائن پر روس اگلے سال تک حملہ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تین لاکھے قریب فوج کو یوکرائن کی سرحدوں کے ساتھ ڈپلائے کر رکھا ہے اور اسلے اور گولہ بارود کو بھی انہوں نے وہاں پر پہنچا رکھا ہے ناظرین نیو لگ رہا ہے کہ امریکہ کو اپنی سپر پاور ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس وجہ سے اس نے تمام ترمحازوں پر بے اک وقت جنگ چھیڑنے اور شرارت بازیاں کرنی شروع کر دی ہیں بتاتے چلیں آپ کو کہ روسی وزیر دپا نے یہ بھی کہا ہے کہ چینی وزیر دپا کے ساتھ ویڈیو کامفرس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ روسی مشکری سرحدوں کے قریب امریکن بابار تیاروں کی پرواز جنگ کے لیے خطرہ ہیں اس پسے منظر میں روس اور چینی ہم اہنگی ان معاملات میں مستحق کم انصر بن رہی ہیں اور روس اور چین نے اپنی میٹنگ میں اپنے مسلح آفواج کے درمیان تعامل کو بڑھانے کے لیے اتفاق کیا کہ جب بات تیزیو راتی فوجی مشکوں اور مشترکہ گشت کی ہو تو ناظرین چین اور روس امریکن خطرے سے نمٹنے کے لیے مقمل طور پر تیار ہیں امریکہ نے بھی ابھی تک ڈائریکلی طور پر چین کے ساتھ تو شرارت بازی نہیں کی کیوں گے اسے چین کی طاقت کا اچھی طرح سے اندازہ ہے پہلے وہ ان ممالک کے ساتھ شرارت بازی کرے گا جو چین کی پاور ہیں اور اس کی اکانومی کی بہت بڑی مارکٹ وہاں پر ہے ان کو کمزور کرنے کے بعد وہ چین کے خلاف محاضر آئی کر سکتا ہے اس دوام تر صورتحال کے بارے میں ناظرین اب آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار سرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی